اسی طریقے سے گزار سکیں گے اسی کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ رمضان میں عام طور سے یہ دیکھا جاتا تھا کہ بہت سارے لوگ افطار کا نظم اپنے گھر پر کرتے تھے جت میں وہ اپنے رشتہ داروں کو قرباء کو بلاتے تھے یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ غریبوں کو بلا کر ان کا افطار کرا جاتے تھے تاکہ اس کا ثواب حاصل کیا جا سکے تو اب چونکہ سوشل ڈسنسنگ ہے ہم اس طریقے سے گیدرنگز نہیں کر سکتے تو اسی صورت میں کیا کیا جائے سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو اپیل کروں گا تین میں کو بتایا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن ختم ہوں گا اس کا کوئی پروف نہیں ہے اندرسینس کی ہو سکتا ہے لیکن تھری تک کہا گیا ہے تو تین تاریخ کو جب لوگ ڈاؤن ختم ہوں گا تو میری بات کو غور سے سنیے کرونا وائرس کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوں گا انڈیا سے مطلب اس کو وہاں سے جانا ضرور نہیں صرف لوگ ڈاؤن ختم ہوں گا وائرس نہیں ہوں گا لہذا سوشل ڈسٹنسنگ سیلف کارنٹائن یا کارنٹین یا آئیسولیشن یہ سسٹم جاری ہی رہے گا تو میں اپیل کروں گا کوئی افطار کی دعوت نہ کی جائے میں اپیل کروں گا کوئی بھیڑ بار جمع نہ کی جائے میں اپیل کروں گا لوگوں کو اور غریبوں کو افطار کھلانے کے نام پر بڑی بڑی دعوتوں کا کوئی نظر نہ پولیٹیکل لیول پر نہ سوشل لیول پر کیا جائے کچھ بھی نہ کیا جائے کوشش ہی کی جائے غریبوں کی معلومات لے کے لس بنائیں جائے اور ان لوگوں کو روز کا روز ان کے گھروں تک کھانا پہنچا دیا جائے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں مثلا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں ہر سال میں ہزار لوگوں کی دعوت کرتا ہوں تو یہ بار ہزار غریبوں کے لس بنائیں اور ہر روز سو سو لوگوں کو بڑھ دیں ایک ساتھ بھی منا کریں ہر روز پسات پسات سو کر دیں تو بیس دن تک کھانا آپ کے طرف سے جائیں گا ایسا کچھ کریں اللہ کے لیے دعوت وغیرہ نہ کریں چونکہ تین میں ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ انڈیا میں لوگ ڈاؤن ختم ہوں گا لیکن تین میں ایک وائرس ختم ہوں گا اس کی کوئی ڈلیل نہیں ہے لہٰذا ایتیات ہی ہوں گی کہ ہم ایتیات کے ساتھ گیادرنگ ہونے سے جمع ہونے سے بچے اور یہ سارے باقی کاموں سے احتیاط کریں جہاں لوگ ملک کی جمع ہوتے ہیں گھر میں زادر ہیں اکیلے زادر ہیں فیملی کے ساتھ زادر ہیں ضرورت پڑھنے پہ باہر جائے اور ضرورت نہیں تو پھر بالکل نہ جائے زیادہ بہتر یہ ہی ہے انشاءاللہ تو ناظرین ہمارا جو پیسہ ہے اس کو ہم غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کریں اور اگر ہر انڈیویجول اپنے لیول پر یہ نہیں کر سکتا ہے تو ایسی تنظیم ہے ایسے انجیوز جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں تاکہ وہ اس کام کو آسانی سے کر سکے تو غریبوں کی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا